آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان ان کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے اس کی سگنفیکنس کیوں زیادہ ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بنتے ہی ایک امپورٹنٹ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے 28 سپٹمبر کو فیضاباد دھرنا ریویو پیٹیشنز جو نظر ثانی درپواستیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دیئے گئے اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی اب عدالت نے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور یہ کل آٹھ نظر ثانی درپواستیں ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان ریویو پیٹیشنز کو سنیں گے یا پھر جو فیصلہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں دیا تھا سادر فرمایا تھا اپنے اس فیصلے پر عمل درامت کی طرف جائیں گے کیونکہ دور و اس قبل ہی عابد ساکی ہمارے دوست ہیں وکیل ہیں سابق وائز چیر میں نے پاکستان بار کونسل سے ایک ملاقات کے دوران انہوں نے بھی چیف جسٹس پاکستان سے یہی مطالبہ کیا کہ فیضاباد دھرنا ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن کروائیں جس پر چیف جسٹس سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے امپلیمنٹیشن نہیں کروائی تو کیا آپ میرے خلاف دھرنا دیں گے تو وکیل موصوف نے وہاں پر ان کو جواب دیا کہ بلکل ہمیں اگر دینا پڑا تو ہم دھرنا دیں گے اور اس سے ہی اگلے روز چیف جسٹس نے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ہفتے 28 سپٹمبر کو چیف جسٹس اس کیس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں کیا ماضی میں جو فیصلہ کیا گیا اس پر عمل درامت کو دیکھا جائے گا یا آج کی موجودہ جو صورتحال ہے ریلیونس تو آج بھی برقرار ہے جو آزادی صحافت کی اس وقت اپنے فیصلے میں بات کی تھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے وہ تو آج بھی اسی طرح خطرے میں نظر آ رہی ہے کیا آج جو آزاد میڈیا ہے اس کی اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں گے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے دوسری جانب جو سردار تارک مسود صاحب ہیں سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے انہوں نے دو ریفرنسز دو سینئر ججز کے خلاف واپس بھیجے ہیں ان پر اپنی رائے دی ہیں ایک ہے جسٹس عمرتہ بندیال فامر چیف جسٹس اپاکستان اور دوسرے جسٹس اجازو لیسن ان دو کے خلاف مختلف شکایات تھی اور مسکنڈکٹ کا بنیادی طور پر ان دو فاضل ججز پر الزام تھا عام شہریوں کی جانب سے وہ ترخواستیں آئی تھی ہمیں سردار تارک مسود نے کچھ روز قبل ایک ملاقات میں یہ بتایا تھا کہ جلد ہی وہ ریفرنسز بھی شاید خارج ہو جائیں کیونکہ ان پر میں اپنی اپینین دے چکا ہوں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اپینین کیا ہے اب سے کچھ دیر قبل یہ انفرمیشن آئی ہے ہمارے پاس سردار تارک مسود نے ان شکایات کو کہہ سکتے ہیں کہ بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واپس بھیج دیا ہے اور اب ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ دو فاضل ججز کو کلین چٹ مل چکی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق سابق چیف جسٹس جو میاں ساکب نصار صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ایک شکایت سردار تارک مسود صاحب کے پاس گئی تھی وہ شکایت بھی واپس بھیج دی گئی ہے تہم اس پر کیا اپینین فارم کیا گیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں کچھ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ہمیں یہ اندازہ تھا کہ انتظامی سائیڈ پر بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی سب سے پہلے تبدیلی تو ہم نے دیکھی سترہ سپٹیمبر کو جس روز ایوان صدر میں انہوں نے حلف اٹھایا ابھی ہم ایوان صدر میں ہی موجود تھے کہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشن موصول ہوا ریجسٹرار کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے ایک پہلی پاکستان کی تاریخ میں خاتون کو ریجسٹرار سپریم کورٹ تائینات کیا مگر صرف معاملہ وہیں تک نہیں رکا اب چار مزید تبدیلیاں گزشتہ روز کی ہیں چیف جسٹس نے اور ایڈیشنل جو ریجسٹرار تھے اور دو ڈپٹی ریجسٹرار ان کو واپس جو ان کے متعلقہ ادارے تھے ہائی کورٹس لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اور ایک آڈیٹر جنرل آفیس آڈیٹر جنرل پاکستان ان کو واپس ان کی خدمات بھیج دی گئی ہیں تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ صرف جوڈیشل سائٹ پر مگر سب سے پہلے ان کا فوکس ہے انتظامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں عام سائلین کو ریلیف دینے کے لیے بھی انہوں نے کچھ عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیئے ہیں جو ریویو پیٹیشن فائل کی جاتی ہیں سائلین کی جانب سے اور آویسلی ریویو پیٹیشن انہی فیصلوں کے خلاف آتی ہیں جو سپریم کورٹ میں پہلے یہاں پر سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں ان پر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور اسی فیصلے کے خلاف پھر ریویو پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو ریویو پیٹیشن میں اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انسٹرکشن پر ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے اور متعلقہ اداروں کو یہ ڈیریکشن دی گئی ہیں کہ جب بھی کوئی سائل ریویو پیٹیشن یا نظرسانی درخواست کے لیے سپریم کورٹ میں آئے تو اس سے وہی ڈاکومنٹس دوبارہ نہ مانگے جائیں جو پہلے ریکارڈ کا حصہ ہیں اور پہلے اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ریکارڈ پر موجود ہیں تو ان کو ضائع نہ کیا جائے ان کو عدالتی ریکارڈ کا ہی حصہ بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی سائل کو مزید پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ڈائریکشن پر ریجسٹر آر آفیس نے ایک اور سرکولر جاری کیا ہے جس میں جو ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں اور جن فیصلوں میں تضاد ہے اپیرنٹلی ان فیصلوں کی ایک فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہیں ان ہائی کورٹ کے فیصلوں کا جائزہ لیں جن میں کوئی تضاد ہے کوئی خامیہ ہے ان کی فیصل جب ترتیب دی جائے گی تو آبیسلی اس پر بھی کچھ عملی اقدامات آئیں گے اس سے ایک تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شاید اب چیف جسٹس اپ پاکستان سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ کو بھی مونیٹر کریں گے اور ان کی جو کارکرگی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو کہ خوش آئند ہے کیونکہ فریولیس جو لٹیگیشن ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائزیسا نے اپنے چیف جسٹس بنتے ہی کچھ اہم اقدامات اٹھائے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے سمرات ہم میں کب تک ملتے ہیں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ روز کیسز نمٹائے جا رہے ہیں اگر کل جمعہ کی بات کی جائے تو جمعہ کے روز اکثر کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ چار بنچز میں دس دس مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے جبکہ ایک بنچ جسٹس اردار تارک مسعود کا اس میں بیس مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے اور اب آج جو ہم نے دیکھا ہے جسٹس قاضی فائزیسا وہ ایک ریشو لے کر چل رہے ہیں آٹھ اور نو مقدمات تو روزانہ کی بنیاد پر نمٹا رہے ہیں اور بہت ہی کم مقدمات میں التوا دیا جا رہا ہے جس سے جو بیک لاغ ہے وہ بھی امید ہے جلد ختم ہو جائے گا ختم نہیں بھی ہوگا تو کم از کم کم ضرور ہوگا ایک امبار ہے ساٹھ ہزار تک زیرے التوا مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور یہ امبار جو ہے ہر آنے والے چیف جسس کے بعد مزید بڑھتا جاتا ہے اور ہر چیف جسس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں گے جسس عمرتہ بندیال نے اپنے ہاتے ہی دو تین ماہ کے اندر اس پینڈنسی کو کم کیا تھا جو پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا مگر پھر ہم نے دیکھا کہ اس پینڈنسی نے ایک بہت بڑا جمپ لیا جو باون سے پچاس پر آئی اور پچاس سے پھر ڈائریکٹ ففٹی ایٹ تک گئی اور اب جسس قاضی فائزی صاحب بھی کوشش تو کر رہے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ اس طرح کے عملی اقتامات کریں گے اور اور بھی کافی کچھ ہونے جا رہا ہے جو اب آئندہ ہفتہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کے اندر بتائیے ہی جا رہا ہے کہ کچھ اہم نویت کے مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر ہوں گے ایک اور آج اہم نویت کی اپنیکیشن ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے وان ایٹی فور تری کے تحت اور اس پیٹیشن کے اندر نہ صرف نوے روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا ہے کہ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی منتخب نمائندے نہیں آ جاتے نگران سیٹ اپ کا کام صرف اور صرف انتخابات کروانا ہے اور وہ بھی نوے روز کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تائیون ہے یہ نگران سیٹ اپ کا کام نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو حکم دیا جائے کہ وہ نوے روز کے اندر جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے انتخابات کروائے اور پھر جو بھی الیکٹڈ ریپرینٹیٹیوز آتے ہیں وہ اپنے طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تائیون کریں یہ ایک پیٹیشن مولوی اقبال حیدر صاحب نے دائر کی اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ انتخابات سے متعلق اور بھی کئی اہم پیٹیشن اس وقت فائلڈ ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو دیکھ لیں اور بھی کئی فریقین سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں نوے روز کے اندر انتخابات ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دیکھنا ہوگا بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جسز قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا امتحان ہی نوے روز کے اندر انتخابات کا انعقاد ہے اور اس کے علاوہ جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں